اسلام علیکم ناظرین اگر میں آپ کو کہوں کہ آج سے کروڑوں سال پہلے آپ ماضی میں دیکھ سکتے ہیں تو آپ یقین نہیں کریں گے لیکن اب یہ ممکن ہے کیونکہ ناسا نے ایک ایسا ٹیلسکوپ بنایا ہے جو کہ پاس میں دیکھ سکتا ہے تو آج میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسی ٹیلسکوپ کے بارے میں بتاؤں گا تو لازم اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اس ٹیلسکوپ کا نام ہے جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ تو اس ٹیلسکوپ کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ انفراریڈ لائٹ کو ڈیٹیٹ کر سکتا ہے اور ٹیلسکوپ اپنے میرر پر ڈیپینڈ کرتا ہے جتنا بڑا میرر ہوگا کہ اتنی زیادہ لائٹ کو کیپچر کر سکتے ہیں اسی لیے جتنے بھی نئے ایڈوانس ٹیلسکوپ بنائے جا رہے ہیں ان کا اندر کافی بڑے بڑے میرر لگائے جاتے ہیں جس طرح کہ اس ٹیلسکوپ کے بننے سے پہلے جو سب سے بڑا ٹیلسکوپ تھا جسے ہم اوپل سپیس ٹیلسکوپ کہتے ہیں اس کا میرر کتنا بڑا تھا اور جو اب ٹیلسکوپ بنایا گیا ہے جیمز ویب ٹیلسکوپ اس کا میرر کتنا بڑا ہے اور اسی وجہ سے جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ کافی زیادہ ایشلی تصویریں کھین سکتا ہے اور اس میرر کی سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ یہ 24 کیرٹ گولڈ سے بنایا گیا ہے کیونکہ یہی وہ پلر ہے جو کہ ریڈ لائٹ کو اچھے طریقے سے ریپلیٹ کر سکتا ہے اور جیمز ویب ٹیلسکوپ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ انفراریٹ ریس کو ڈیٹیٹ کر سکتا ہے تو یہ جیمز ویب ٹیلسکوپ خود بھی تو کچھ انفراریٹس کو خارج کرتا ہے تو اس طرح تو یہ انفراریٹ ریڈیل آپس پر ٹکرا جائیں گی اور ایک اچھی تصویر نہیں بن سکے گی تو اسی وجہ سے سائنٹیس نے اس ٹیلسکوپ کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ صرف مائنس 223 ڈگری سیلسکوپ پر ہی کام کرے گی اب یہ ترجر زمین پر تو ممکن نہیں کیونکہ یہاں پر میکسیمم درجہ حرارت مائنس 89 ڈگری ہے لیکن سپیس میں یہ possible ہے جب تک سن لائٹ نہ پڑے کیونکہ جب سن لائٹ پڑتی ہے تو درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اسی وجہ سے سائنٹیس نے اس کے اوپر مارچ کافی مضبوط اور سپیشل مٹیئر سے بنی ہوئی سن سیلڈ لگائی ہیں اور اس مٹیئر کو کیپٹون کہا جاتا ہے اور ان ساری سن سیلڈ کے درمیان میں کافی فاصلہ رکھا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہیٹ کو کم کیا جا سکے اور جیمز ریپ ٹیلسکوپ کو باقی عام ٹیلسکوپ کی طرح کسی بھی جگہ ڈپلائی نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے 1.5 ملین کلومیٹر دور ایک ایسے پانٹ پر ڈپلائی کیا جائے گا جسے L2 کہا جاتا ہے جو کہ ہمیسا زمین کے شیڈو میں ہی رہے گا یعنی کبھی بھی سن لائٹ اس پر پڑے گئی نہیں اور اسی وجہ سے یہ ٹیلسکوپ کافی اچھے تصفیریں لے سکے گا اور اس ٹیلسکوپ کے اندر کافی زیادہ کمپلیکسٹیز ہیں جس کی ایسے ابھی اسے اس کے اندر تین سو سے زیادہ پرابلمز کو ڈیٹٹٹ کیا گیا ہے اور اگر ان میں سے ایک بھی پرابلم ہوئی تو تمام کا تمام پروجیکٹ ناکام ہو جائے گا اور اس پروجیکٹ پر تقریباً دس بلیر ڈالر لگے ہیں اور اس کو صرف ناسا نہیں نہیں بلکہ کئی اور سپیس جنسیز میں مل کر بنایا ہے اور یہ ٹیلسکوپ میں پاس میں کس تانو دکھائے گا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو ناظرین جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ لائٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ایک وقت لگتا ہے جس طرح کہ سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے کے لیے آٹھ منٹ لگتے ہیں یعنی کہ اگر اس دنیا سے سورج غائب ہو جائے تو ہمیں آٹھ منٹ بعد پتہ چلے گا جب تا ہمارے پاس روشنی آنا بند ہو جائے گی یعنی ہم نے سورج کا پاس دیکھ لیا ہے اور اگر ہم اسی چیز کو تھوڑا سے بڑے سکیلے پر لے جائیں تو جو سٹارز ہم سے بلینز آف کلومیٹرز دور ہیں ان کی روشنی ہم تک کروڑوں سالوں میں پہنچتی ہے یعنی کہ آج جو روشنی ہم سٹارز کی دیکھ رہے ہیں وہ ہزاروں سال پہلے کی روشنی ہے اور اسی لوجک کو ٹیلسکوپ پر اپلائے کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ٹیلسکوپ ہمیں پاس میں جو گلیکسیز اور سٹارز کی فارمیشن تھی اس کو اچھے طریقے سے دکھا سکے گا یعنی اس وقت کو جب بگ بینگ ہوا اور یہ دنیا کریئٹ ہوئی اور اسی طرح آپ ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب بھی کر سکتے ہیں